درینہ مسائل تھے ان کو محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے حج و عمرہ کی زیارت کے دوران سرکاری سکول کے اسادزہ کی چھٹیوں پر بابندی آیت کرنے کے خلاف اسادزہ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرتے ہوئے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات حیدر آباد سے عاشق حسین کس رپورٹ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے حج و عمرہ کی زیارت کے دوران سرکاری سکول کے اسادزہ کی چھٹیوں پر بابندی آیت کرنے کے خلاف اسادزہ سڑکوں پر نکل آئے اور حیدر آباد پریس کلاف کے سامنے احتجاج کیا سیکریٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حج عمرہ اور زیارتوں کی جو لیو ہے اس پر بابندی لگائے صرف اسادزہ کرام پر یہ سرہ سر زیادتی ہے ظلم ہے اس کے خلاف ہم سرہ پر احتجاج ہیں حج اور عمرہ جو ہے ایک مقصود تائم پر حج ہوتا ہے تو اس کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں حج نہیں آنا سردیوں کی چھٹیوں میں حج نہیں آنا تو کیا ہم اتنا انتظار کریں گے کہ جب دس سال کے بعد سردیوں میں حج آئے گرمیوں میں حج آئے اسادزہ کا کہنا تھا کہ مبیرہ طور پر رشوت خوری کر کے ان کے تبادلے بھی کیے جا رہے ہیں اس پر جو ہے یہ من پسند من پسند لوگوں کے جو ہے وہ من پسند لوگوں کے جو ہے وہ اپنے سکولوں میں رکھ رہے ہیں باقی لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے رشوت بازاری کا بھی بازار کھل گیا ہے تو اسٹی آر پالیسی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اسادزہ نے مزید کہا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدر آباد شہر اکارد میں قائم بچت بازار بھی شہریوں کو ریلیف نہ دیں گے